جہن دوستو آج بھارت کی گنتی ان دیشوں میں کی جا سکتی ہے جو بہت تیجی سے پشمی شبتہ کی اور جا رہے ہیں بھارت جیسی ارت وستہ کے لیے ویشتنائی زونہ آج وکشت ہونے کا سوچک بن چکا ہے یہاں کے لوگوں کا رہن شہن خان پان بھاسا پیناوا سب کچھ پشمی دیشوں کی نقل بنتا جا رہا ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر انگریز بھارت نہ آتے تو آج کا بھارت کیسا ہوتا آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی پر چرچہ کرنے والے ہیں تو اندر تک بنے رہیے ہمارے ساتھ پہلا ہمارے پاس ایک گورف شالی سنسکرتی ہوتی نسندے اگر انگریز بھارت نہ آتے تو ہماری پرمپرہ اور سنسکرتی کا پشمی کرڑ ہونے سے بچ جاتا آج کی پیڑی کو اپنی مانتائیں ریدی رواج سفالتو لگتے ہیں لیکن تب ایسا نہیں ہوتا تب ہر بھارتی کو اپنی سنسکرتی پر غرب ہوتا اور یہی بھاونہ سنسکرتک ایکتہ کے روپ میں پورے دیش کو جوڑنے کا کام کرتی دوسرا بھارت دنیا کے سب سے امیر دیشوں میں گنا جاتا دادا بھائی نورو جی نے اپنی بستک پاورٹی اینڈ ان بریٹس رول انڈیا میں بھارت سے دھن نشکاشن کی ایک تھیوری دی ہے جس کے انشار انگریج ہر سال بھارت سے چالیس لاکھ پاؤنڈ اپنے دیش لے جاتے تھے یہ ایک بہت بڑا آنکھلہ ہے آف نبیشک بھارت اور بریٹین کے بیچ راج کوشی سنبندوں پر سود کر رہی اتصا پٹنائک جی بتاتی ہیں کہ سال سترہ سو پینسٹ سے انہیں سو اٹس تک لگ بگ ایک سو تیہتر سالوں میں انگریجوں نے بھارت کا قریب پینتالیس ٹریلین ڈالر لوٹا ہے جو ایک چوکہ دینے والا آنکھلہ ہے اتیاز کاروں کا ماننا ہے کہ اگر انگریج اتنی بڑی ماترہ میں بھارت سے دھن نہ لے جاتے تو وہاں انگلینڈ میں کار کھانے نہیں کھلتے اور آدھو کے کرانتی کبھی نہیں ہو پاتی اور ہم دنیا کے سف سے امیر دیشوں میں گنے جاتے ہیں بھارت دنیا کا سف سے بڑا نریا تک ہوتا بریٹس ایکونومسٹ اینگس میڈیشن بتاتے ہیں کہ سال سترہ سو کے آس پاس بھارت کی جی ڈی پی رس جی ڈی پی کی پچیس پرتیشت تھی اس کے لئے دنیا کی پچاس پرتیشت جی ڈی پی کے مالک تھے لیکن سترہ سو کے بعد ان ایشیای دیشوں کی آرث ویوستہ تیجی سے کمجور ہوتی گئی اور یوروپی دیش سامراج وادی نیتیوں کے کارڑ نئی طاقت بن کر اُبھرے دوستو بھارت کی صدرڑ آرث ویوستہ کا کارڑ تھا اس کا دنیا بھر سے بھیاپار بھارت کا کپڑا مسالے ہیرے موتی دنیا بھر میں پسند کیا جاتے تھے چونکہ تب ڈالر کی طرح کوئی کومن کرنسی نہیں تھی اس لئے ہمارے بھیاپاری ان سب کے بدلے میں بھر بھر کے سونا لیتے تھے بھارت کا کپڑا دنیا بھر کی پہلی پسند ہوا کرتا تھا اس بات کو آپ اس گھٹنا سے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ایک فارشی راجدوت نے بھارت سے اپنے دیش لوٹنے پر اپنے سمرات کو ایک ناریل پیش کیا تو ایک سمرات کے لئے اوپہار کے اس کے انوکھی چین پر درواریوں کو نشندے آشد ہوا حالانکہ سب پوری طرح سے دنگ رہ گئے جب انہوں نے پایا کہ اسی ناریل کے اندر دو سو تیس گج لمبا ململ کا کپڑا بڑی باریکی سے بھرا ہوا تھا دوستو انگریزوں نے ہمیں چھیل کرنے کے لئے سب سے پہلے ہماری ارث ویبستہ کناش کیا ہمارے سبھی گھرے لو پرمپراغت کپڑا ادھوگ بند گرا دیے اور سارا گچھا مال انگلینڈ بھیجنے لگے تو کہا جا سکتا ہے کہ اگر انگریز یہاں نہ آتے تو شاید ہم دنیا بھر میں سب سے بڑے نریا تک ہوتے جی ہاں اگر انگریز بھارت نہ آتے تو ہماری انگریزی بھاشا کے برتی دیوانگی بھی نہ ہوتی انگلیس لنک لینگویج ہے یہ کہنے والے لوگ بھی بڑے سوابیمان سے جی رہے ہوتے اپنی بھاساؤں میں آگے بڑھ رہے ہوتے اور سب سے بڑی بات کہ اپنے ہی دیش بھاسیوں سے بات کرنے کے لیے ہم کسی بدیشی بھاسا کا سہارا لینے کی وجہ اسی طرح سے سنبات کرتے جیسا انگریزوں کے آنے سے پہلے کرتے تھے یعنی ہندی میں میں آپ کو بتا دوں کہ بریٹش آگمن سے پورو دچھڑ بھارت میں ہندی کی ایک اپ بھاسا دچھڑی ہندی کا پرچلن تھا جو اتر اور دچھڑ کے مدھ ایک پل کا کام کرتی تھی تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انگریز یہاں نہ آتے تو بھارت کے سبھی راج خوشی خوشی ہندی کو راشتر بھاسا سوئی کار کر لیتے اور آج بھارت بڑے سوابی مان سے آگے بڑھ گیا ہوتا سکشہ ببستہ آدھنکی کرڑ کے اس دور میں ہم گروکل سچھا سے نکل کر آدھنک اسکولی سکشہ پڑھڑالی کو اپناتے یا نہیں یہ کہہ پانا تھوڑا مشکل ہے لیکن ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ہمیں تب اپنی ماتر بھاساؤں میں سکشہ ملتی جو مول پرک ہوتی دوستو جب ہم کسی بات کو ودیشی بھاسا میں پڑھتے ہیں تو ہمارا سوچنے سمجھنے کا نظر یا شیمت ہو جاتا ہے ہم اس وشے پر ترک وطر کرنے کا کوشل نہیں جھٹا پاتے ہیں تبکہ اگر ہم وہی چیز اپنی بھاسا میں پڑھیں تو ہمارے سوچنے سمجھنے کے لیے پورا آشمان خلا دکھائی پڑتا ہے تو میرا ماننا ہے کہ کسی ودیشی بھاسا کا بوجھ نہ ہونے کے کارڑ ہم بھی آج چین جاپان زرمنی فرانس اسرائیل کی طرح اپنی بھاساؤں میں پڑھ کر آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں کروڑوں لوگوں کی بے مطلب موت نہ ہوتی لاکھوں ہندوستانی آزادی کی چاہ میں ہستے ہستے فاسی پر چڑھ گئے لاکھوں نے اپنی زندگیاں دیش پر قربان کھڑتی اگر انگریز بھارت نہ آئے ہوتے پشندر شیخہ راجات رام پرشاد وشمل بھگستنگ جیسے کروڑوں کرانتگاریوں کو اپنی آہوتی نہ دینی پڑتی بریٹس شرکار نے ہماری مرضی کے قلاب ہمارے پچیس لاکھ سے زیادہ شینکوں کو دوتی وشید میں جھونک دیا تھا بھارتی کے شانوں سے ٹیکس کی دریں اچھ رکھنے کی وجہ سے اور سارا کچھا مال انگلینڈ بھیجنے کے کارڑ یہاں کی قسان پوری طرح سے کنگال ہو چکے تھے جس وجہ سے اس دیش نے ایک سے ایک بھایاوے اکال اور بھکمری جھیلی ہے بھارت آج بھی نہیں بھولا ہے وہ سترہ سو ستر کا بنگال کا اکال جس میں ایک کروڑ لوگوں نے بھکمری کے کارڑ دم دوڑ دیا تھا ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہ سترہ سو چوراسی کا چالیسہ اکال جو انگریزوں کی ہی لالچ بھری نیتیوں کا پریڈام تھا جس میں اتر بھارت میں دلی کے آس پاس کے چھیتر کے عادتر گاؤں بیران ہو گئے تھے اس اکال میں ہونے والی کل ایک کروڑ دس لاکھ موتوں کا آنکڑا آج بھی ہمیں استبد کر دیتا ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ اگر انگریز اندوستان نہیں آئے ہوتے تو کروڑوں معصوموں کو اپنی جان نہیں گوانے پڑتی ایسے میں نہ ہی بھارت کا بیواجن ہوتا اور نہ ہی پاکستان بانگلہ دیس نام کے کوئی دیش وشو کے نقصے پر دکھائی پڑتے ہیں ہمارا روپیہ طاقتور کرنشی ہوتا دوستو اگر ہمارا آرتک سوسر نہ ہوا ہوتا تو ہمیں آج ویدیشیوں سے ریڈ لینے کی ضرورت نہیں بڑھتی جیسے ہماری مدرہ کا امولین ہونے سے بچ جاتا اور آج اپنا روپیہ دنیا بھر میں ڈالر یا پاؤنڈ سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا دوستو کچھ گیانیوں کا ماننا ہے کہ اگر انگریز بھارت نہیں آتے تو ہمارے پاس ریلوے نہیں ہوتا ڈاک نہیں ہوتا ٹیلی کوم سیکٹر نہیں ہوتا سیارہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ آج دنیا میں کتنے ایسے دیس ہیں جہاں ریلوے نہیں ہیں ٹیلی کمیونکیشن کی صوبیتہ نہیں ہیں ایک بھی نام بتاؤ آپ دوستو گلام بھارت کا وہ ناگرک جو روٹی کپڑا کے لیے جوج رہا تھا میں جانبر نہیں ہوں جو اشد کرنے کے لیے اپنی اسمتہ کی لڑائی لڑ رہا تھا اسے بھلا کہاں پرست تھی ان سب چیزوں کے بارے میں سوچنے کی اگر ہم سوزندر ہوتے اور ہمارے پاس پیسہ ہوتا تو یہ سب بھی خود و خود آ جاتا اور بھارت ویگیان اور تقنیقے کے معاملے میں ایک وکشت دیس ہوتا آپ کو ہمارا یہ وشلے شر کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں ہمارے ساتھ انت تک بنے رہنے کے لیے بہت بہت دھنیواد جائے ہند غندی ماترم موسیقی موسیقی